پیارے دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفانی جھارگن دوستو بریلی سریف سے ہو گیا ہے کھل لم کھلا بھائنکر چائلنج ایک ایسا چیلنج ہو گیا ہے بریلی سریف سے دوستو جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے مسلمانوں کے جلم کے خلاف بول اٹھا بریلی اور بریلی سریف سے ہوا ہے ایک ایسا اعلان جس نے سب کو کر دیا ہے استب جی ہاں دوستو سیدی مرسدی آلہ حضرت کے لال توقیر رضا خان نے کر دیا ہے بھائنکر اعلان ساتھ ساتھ بیرشتر اسد الدین اویسی کا ایک توفانی بیان آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھنے جا رہے ہیں دوستو مسلمانوں کے پر جلم و ستم آجان پر پابندی کے خلاف پھر سے بول اٹھا ہے بریلی سریف دوستو اگر آپ بھی آجان کا سپورٹ کرتے ہیں تو وی سپورٹ آجان اور اگر آپ مسلمانوں کے خلاف ہنسا اور دیس میں کسی بھی کے خلاف جو ہنسا ہو رہا ہے اس کا ویرود کرتے ہیں تو سپورٹ آجان اور اسٹوپ وائلنس لکھ کر کومنٹ جرور کرے دوستو اپنے کومنٹ بوکس میں ابھی جائیں اور لکھیں وی سپورٹ آجان پلیج اسٹوپ وائلنس لکھ کر کومنٹ جادہ سے جادہ کرے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مسلمان کتنا سانتی اور آمن کو پسند کرتے ہیں جلدی سے کومنٹ کرے دوستو ساتھ ساتھ چینل کو بھی نیچے جا کر اگر آپ بھی خاجہ غریب نماز کے دیوانے ہیں اگر آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ بھرت ورس خاجہ غریب نماز کی سلطانی میں ہے خاجہ تو بھرت کے راجہ ہیں اگر آپ بھی مانتے ہیں دوستو تو ویڈیو کو ابھی کر دیجئے لائک چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل کے بٹن کو لاجمی طور پر دبا لے دوستو اور اس قدر دبائے کی آل نوٹیفیکیشن کا گھنٹے ٹن 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 بچ جائے اور جن کے کان میں آجان سے درد ہو رہا ہے آپ کے گھنٹی کے آواز سے ان کا درد ختم ہو جائے اور سمجھ میں آئے کہ سب سے پیاری اگر کوئی آواز ہے تو وہ ہے آزان پیارے دوستو بیرشتر اسد الدین اویسی جہاں دوستو نماز عدا کرتے ہوئے بھی ان کو آپ نے دیکھا ہوگا سزدے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا رکو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مسلے میں کھڑا ہوتا ہوا بھی آپ نے اسد الدین اویسی کو دیکھا ہوگا اور اسی اصد الدین اویسی کو میدان میں بھی کھڑا ہوا دیکھا ہوگا اسی اصد الدین اویسی کو سنسد میں بھی کھڑا ہوا دیکھا ہوگا فیلحال دوستو اصد الدین اویسی سنسد میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے جلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ہو رہے جلم و ستم پر آواج اٹھایا ہے دوستو اور اس قدر مجبوطی سے آواج اٹھایا اصد الدین اویسی نے سنسد میں گھس کر کہ دیش کے گرہ منطری کو بھی صفائی دینا پڑا دیش کے گرہ منتری کو بھی جواب دینا پڑا تو دوستو ایک بار سوچے کہ سنسد میں اسی کی آواز سنی جاتی ہے جن کی آواز اٹھائی جاتی ہے اور سنسد میں انہی کی آواز اٹھائی جاتی ہے جن کا نمائندہ سنسد میں اور بیدان سبا میں بیدان پریشت میں موجود ہوتا ہے تو اس پر بھی جرہ سوچے اب دوستو ہو گیا کھلم کھلا چیلنج برعیلی شریف وہ برعیلی شریف عسق محبت کی نگری برعیلی شریف آلہ حجت کی نگری برعیلی شریف حجور تاجس سریعہ علیہ الرحمہ کی نگری برعیلی شریف حجور مختی عاصم ہند کی نگری برعیلی شریف اسی برعیلی شریف سے ایک بڑا اعلان ہو گیا ہے اتحاس گواہ ہے جب جب مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے اتحاس گواہ ہے جب مسلمانوں کو رولایا جاتا ہے برعیلی شریف سے ایک انقلاب نکلتا ہے اور ایک بار پھر سے دوستو بریلی سریف نے چپی توڑا ہے اور جم کر دہارا ہے بریلی سریف سے عالی حضرت کے لال توقیر رضا خان نے بھاری چتاونی جاری کیا ہے کیا ہے ان کا بیان دوستو جو سوسل میڈیا میں سنسنی پیدا کر رہا ہے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ڈیس کا ایک بہت بڑا مسلم حصہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دھڑا بریلی سریف کو اپنا مرکج مانتا ہے بریلی سریف کے فرمان کو دل و جان سے جانتا ہے چاہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور اتحاس گواہ ہے دوستو بریلی کا جو فرمان جاری ہوتا ہے وہ تخت و تاج بدل کر رکھ دیتا ہے دوستو بریلی سریف سے جو بلڈوجر چلنے کا کام شروع ہوا ہے اس پر سیدھے طور پر مخالفت اور اپنا ویرود پیس کیا ہے توقیر رضا خان نے انہوں نے کہا ہے کہ بلڈوجر عدالتوں کے عادیز کے بعد چلنے چاہیے لیکن آج عدالت سے پہلے بلڈوجر چل رہا ہے انصاف کہیں اور سے ہو رہا ہے اور اس پر عدالتوں کو سوتا سنگیان لینا چاہیے لیکن عدالتوں کو سنگیان لینے کے لیے پیٹیسن کی ضرورت پڑھ رہی ہے یہ چنتہ کا وشح ہے توقیر رضا خان نے دوستو دیس کے پردھان منتری نریندر دامودر داس موڈی کو اپنے طرف دھیان آکرسیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے جو کتاب میں پڑا ہے مہا بھارت کے بارے میں اس میں میں نے یہی سمجھا سیکھا کہ دھرت راست نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی جبان بند کر لیا تھا حق حقانیت نہیں بول رہا تھا سچائی پر نہیں قائم تھا سچائی کے طرف نہیں تھا آنکھیں بند کر لیا تھا موہ کو بند کر لیا تھا اور یہی وجہ تھا کہ مہا بھارت کا وہ اتحاسک ید ہو گیا تھا اور آج دیس کے پیم مانیے سری پردھان منتری نے بھی اپنی موہ کو بند کر لیا ہے آنکھوں کو بند کر لیا ہے ان کو دھرت راست کے مدرہ سے باہر آنا چاہیے اور جو دیس میں جو نئی ریتی رواج کا چلن چل رہا ہے اس پر سخت قانون بنانا چاہیے آج ریلیوں میں جلوسوں میں کھلے طور پر تلوار لہرائی جا رہا ہے لاتھی ڈنڈا بھالا لہرائی جا رہا ہے یہ ایک سماج کو ایک دھڑے کو دھمکانے اور دھرانے کی کوسس کیا جا رہا ہے اس طریقے کا کام اگر کوئی بھی سماج کا کوئی بھی حصہ ہندو مسلم کوئی بھی حصہ کرتا ہو تو ان لوگوں کو آڈنٹی کرنا چاہیے ان لوگوں کو چننا چاہیے دوستو مسلمانوں کے جلم و ستم پر توقیر رضا خان نے سیدھے طور پر یہ کہا ہے کہ اگر مسلمانوں پر جلم و ستم بند نہیں ہوتا ہے تو اس سمائے رمجان شریف کا آخری ایام چل رہا ہے اور رمجان شریف ختم ہونے کے بعد عید ختم ہونے کے بعد دلی میں ہم لوگوں کی ایک بیٹھک ہونے والی ہے جہاں پر علماء کرام بزرگ علماء کرام سامل ہوں گے اور جو سانتی پر یہ امن پر یہ جو ہندو بھائی ہیں بدھی جیوی جو ہندو بھائی ہیں ہم کوسس کریں گے ان کو بھی سامل کریں گے اور اس کے بعد دیس میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بحال رکھنے کے لیے ہم میٹنگ کریں گے ایک میمورینڈم پیس کریں گے اور اگر بات نہیں بنی سانتی قائم نہیں ہوا تو پھر ہم دیس بھر میں جیل بھرو آندولن چلائیں گے تو دوستو بریلی شریف سے کھلے طور پر ایک چائلنج کر دیا گیا ہے کھلے طور پر ایک اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر دیس کی یہ امن و امان کو جو بگاڑنے والے تتو ہیں اگر ان پر انکوس نہیں لگایا گیا تو آنے والے عید کے بعد سے بریلی شریف کے طرف سے توقیر رضا خان کے طرف سے جیل بھرو آندولن سرو کیا جا سکتا ہے دیس بھر میں پیارے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دیس میں سانتی امن بحال ہو آجان پر پابندی نہ لگے تو وی سپورٹ آجان پیلیج اسٹوپ وائلنس کومنٹ میں لکھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوستو عید آ رہا ہے نفرتوں کو مٹائیے لوگوں کو گلے لگائیے گلے لگانے سے گلہ دور ہو جاتا ہے اور دوستو نفرتوں کو مٹانے سے محبت پیدا ہوتا ہے تو نفرت کو مٹائیے گلے لگائیے لوگوں سے محبت بانٹیے اور نفرت کو ختم کرے دوستو سب کو گلے لگائیے